اور شہرت اور دولت اور اقتدار ایسی چیزیں نہیں ہیں جو زندگی میں مسررت پیدا کرتی ہیں زندگی میں عیسار مسررت پیدا کرتا ہے اعتدال سے ہوتا ہے لوگوں کے مدد کرنے سے ہوتا ہے دنیا میں جو خوش لوگ ہیں ان میں حکمران شامل نہیں ہوتے تو گزارے یہ ہے ایک تو یہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کا تہیہ یہ ہے کہ چودری صاحب کو بنایا جائے اور کمپل کر دے جائے نون لیگ کی پو تمام ایفرٹ کا ایک مرکز ہی نکتا ہے وہ سمجھ لیں وہ جتنا بیان آ دیتے ہوں جتنی باتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر دی جائے اور اس میں پوری طوری تھی نہیں مگر ایک حد تک وہ ضرور کامیاب رہے جب انہوں نے ووڈ دیا تھا تو اسی کے لیے جنرل واجوہ کی اس میں غرض یہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ مخلف ہیں یہ تو بھی سوچ رہا ہے اس نے تو بھی اعلان نہیں کیا تھا ظاہر ہے اعلان تو بروقت کیا جاتا ہے پہلے اعلان کرنے کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں سٹیٹیجی یہ ہے کہ ونوبر کیا جائے اسٹیبلشمنٹ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں ایک عام پاکستانی کے ایسیت سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ خرابی پیدا شروع ہوئی کہ ان کے درمیان کمیونکیشن نہیں تھی کافلی کے اور عمران خواہ کے درمیان یعنی چودری خاندان کے اور ان کے درمیان نہیں تھی کیونکی ہونی چاہیے تھی بہت امپورٹنٹ الائنس تھا یہ ہے چودری شجاعت کے بارے میں تو حسن ازان کا اظہار کرتے ہیں چودری پرویز الائی کے بارے میں نہیں اور اس کی اٹھ لمبی تاریخ ہے میں ان واقعات میں نہیں پڑھنے چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ مونس الائی کو وزیر نہ بنا کے انہوں نے غلطی کی مونس الائی کو بھنگ کیا کرنا تھا وزارت میں رکھا کیا تھا کام کاج کرنا ہے اس کے منیٹرنگ ہوتی ہے اور کوئی وزیر نہیں کر رہا تو وہ جو خسروب اختیار کا کیس بھی وزارت سے پہلے کا وزارت کے زمانے کا تر کوئی قصہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو لیکن ان کا مفاد اسی میں ہے ملک کا مفاد اسی میں ہے سٹیبلیٹی رہے حکومت میں جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہے بزدار صاحب کو تو جانا چاہیے ان کے بس کا نہیں ہے اور محمود خان کو بھی جانا چاہیے ان کے بس کا نہیں ہے خسروب اختیار کو بھی جانا چاہیے جو جو آدمی ہے جو کنٹریبوٹ نہیں کر سکتا یہ جس کا دامن داغدار ہے اسے تو جانے چاہیے لیکن اس وقت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے زیادہ ہمہہنگی کی ضرورت اتحاد تو خیر کیا ہے بہت وسیع لفظہ اتحاد تو نہیں ہوگا زیادہ ہمہہنگی کی ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے لیکن بھارہ لوگ اپنے کتلے ہوئے ہیں اور پلان کر رہے ہیں میں ایک بہت معمولی ہے اللہ مجھے بچائے کسی زم سے خدا نے بچائی رکھا پہلے دن سے کاف ہو جانی چاہیے پہلے دن سے کاف محدود لاک ڈاؤن ہونے چاہیے تو ہم یہ کہاں سے کہہ رہے تھے ہم جاتے تھے لوگوں کے پاس ٹاپ ایڈ پننسٹیٹر کے پاس جاتے جنہوں نے بڑے بڑے ادھارے چلائے ہیں سائنس دانوں سے پوچھتے تھے ڈاکٹروں سے پوچھتے تھے پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ محدود لاک ڈاؤن ہونے چاہیے تو ٹھیک کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اب رہ گئی ایک سندھ کی بات یہ راشن کیوں پر بھی نہیں بھی وقفے کی طرف بڑھیں گے آجا راشن کا معاملہ یہ بھائی یہ جو لوگ بچپنے میں اعلان کر دیتے ہیں وہاں بھی گزرمالہ میں بھی یہ واقعہ ہوا چیمبر میں کسی نے اعلان کر دی تو بھیڑ ہو گئی نہیں اتنا کوئی مزاق تو نہیں کرے گا عرفان شیخ صاحب وہ انہوں نے شہر مچا اوہ کیا کر رہا ہے وہ خدا کے بعد دو کیا کر رہا ہے اوہ بھائی مت جمع کرو لوگوں کو ان کی فیرستیں بناو اور ان کے گھرم پھر انہوں نے بڑا اچھا ہے پھر چیمبر نے بڑا اچھا وہاں بجرمالہ چیمبر نے سسٹم بنایا اور ہر کہیں چیمبر کے لوگوں کو یہ سسٹم بنانا چاہئے ڈیٹا موجود ہے ڈاکٹر سانی نشتر کے پاس ہے اخوت کے پاس ڈیٹا ہے اور بھی کئیوں کے پاس ہوگا کچھ تنظیموں کے نام ہمیں پتا ہوتا ہے کچھ کا نہیں پتا ہوتا ہے میں ماں بھی چاہتا ہوں بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں دعا فاؤنڈیشن ہے کراچی میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور وہ دعا فاؤنڈیشن والوں نے مجھے یہ ہے لکھ کے بھیجے ہیں ڈاکٹر فیاض صاحب نے اللہ ان کا بھلا کرے ہمیشہ اچھی بات وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹروں پہ حجوم نہ کریں کلینکس پہ نہ جائیں چھوٹی موٹی بیماری ہے تو ٹیلی فون پہ پوچھیں وٹس ایپ پہ پوچھیں گروپس بنے ہوئے ہیں محلے والوں سے پوچھیں پتا چل جائے گا تو وہ اپنا نسخہ اس کو بھیجیں اور دوائے میڈکل سٹور تو کھلے ہوئے ہیں جب وہاں رش ہو جاتا ہے تو بعض ڈاکٹر اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کلینک بند کریں مازد سہرون سب میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتی ہوں میں کسی شہر یا کسی کا نام یہاں پہ نہیں لوں گی انہوں نے اپنے کلینک پہ اتنا زیادہ ٹمپریچر ہائی کیا ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ مریض یا لوگ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں اس ٹمپریچر میں میں محفوظ رہوں گا یہ تو بچگانہ بات ہے اب آپ کسی ڈاکٹر سے یہ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر ایسے بھی محفوظ نہیں تو مزدور گھروں میں بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ تو مجبور ہیں پروگرام ہمیں کرنا ہے کرنا ہے تاکہ لوگ کو آویر کر سکتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کچھ دن کی چھٹی کریں اور واتس ایپ میں مشورت ہیں اور یہ ان کا صدقہ ہوگا کچھ عرصہ کے لیے فیس بھول جائیں اور یہ جو ہے نا ہزار دو دو ہزار کلومیٹر لوگ پایدل چلے ہیں اور راستے میں بے بسی کی بار کئی جان بھاک ہو گئے ہیں اور کشمیر میں کیا ہوا کسی یہ بریک سے واپس آکے انڈیا کے اوپر بات کریں گے لاسلی یہ کوششن مجھے بتائیں ہارون صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیٹا اکٹھا کریں ڈیٹا کسی بھی اپنی اخوت کی بات کی اپنی دعا فانڈیشن کی بات کی بہت سا چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن حرون صاحب ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کیا لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ڈیٹا ہے راشن پھر نہیں مل رہا راشن تو پھر نہیں مل رہا میں ہر سے کرتا ہوں اس پر وقفہ کرنا بھی نہیں نہیں ابھی آپ کی بات کمپلیٹ ہونے کے بعد میں وقفہ ایک طرف بڑھوں گے دیکھئے راشن کا سندھ میں تو ہے بہت برا حال پنجاب میں بھی ابھی ڈیلیور ہونا شروع ہوا ہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی وہی کام کرتی ہے جو الطا حسین کی ایم کیم کراچی شہر میں کیا کرتی ظلم ہے بے پناہ وہ ڈیرہ کرتا ہے ان کا نمائندہ کرتا ہے ان کا ایم میں نے کرتا ہے سب کے سب نہیں ظاہر ہے سب کے سب لوگ کبھی برے نہیں وہاں بالکل لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے اور بلاول بھٹو صاحب اعلان پہلان فرما رہا ہے ایک ایک آدمی تک راشن پہنچے گا راشن پہنچے گا کس کے ذریعے آپ تھر میں تو نہیں پہنچا سکتے تھر میں تو کام اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا limited تھا محدود تھا اور وہ آپ اس کے ان کی گندم تک کھا گیا تھے اس کی منیٹرنگ کریں اس میں شامل کریں رینجرز کو بالکل آسان بات ہے وہاں رینجرز ہر علاقے میں موجود ہیں ان کو شامل کریں منیٹرنگ میں تب ہی یہ ہو سکے گا برنا بڑی تباہی آئے گی سندھ میں اور مجھے اندیشہ ہے کہ سندھ میں بھوک سے لوگ مریں گے کیونکہ یہ جو بڑیرہ ہے نا اس کے دل میں رحم نام کی میں پھر کہتا ہوں سب کے سب نہیں اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جیسے مولوی صاحب ہے نا مولوی صاحب سے ایک مولوی صاحب سے کہا بہت پرانی بات ہے یہاں اللہ کا رسول مختصر دعا مانگتا تھے نماز کے بعد جمعہ کے بعد اللہ کا رسول مختصر دعا مانگتا تھے اب اس سے بڑی کیسا ناد ہے بھائی اس نے کہا درس نظامی میں نے پاس کیا یہ تم نے کیا اچھا یہ جواب اب یہ جو جو طرز فکر ہے نا یہی جناب داتا گنج بخش اللہ الرحمہ جناب شیخ علی بن عثمان حجبیری یہی کہتے تھے نا کہ علم اور اقل خود ہجاب بن جاتے ہیں آپ دیئے نا پیسے اس نے حسین نے یہ کیوں نہیں دے رہے نواز شریف ذرداری اس نے تو کمائے ہیں شہباز شریف صاحب میں کٹس دیں ہیں اور ایسے کٹس دیں ہیں وہ سابون ماسک سینٹائزر کی کہ لوگ ایک دوسری کو پر پل پڑے حارون صاحب وہ دیکھنے والا منظر تھا کٹس تقسیم کی ہیں وہ ایک دو دس بیس ایرو روپے تو دیں اب سارے ان کے چلے گئے پیسے آپ کیا امید رکھتے ہیں کہاں بھوکے رہ گئے یہ وہی کہتے ہیں ہم بھوکے رہ گئے شہباز شریف صاحب کے والد ویسے بھی بہت قربت والے تھے نواز شریف صاحب سے مانگے ان کے والد امید تھے مجھے ایک بریک کے طرف چلنا ہے ایک چھوڑی سی بریک سے جب واپس آئیں گے گفتگو یہی جیسے آگے بڑھے گی کٹس کے حوالے سے چونکہ بات چلی گے یہ بھی بات کریں گے مگر ہم ساہ ملک بھارت کے اوپر وہاں پر کرونا کی کیا سیچویشن ہے اور اس کرونا کے باوجود کشمیر کے اوپر بھارت کا ظلم و ستم کم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہے چھوڑی سی بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اچھا کرس کے حوالے سے حرون صاحب میں چھوٹی سیکھ بات کروں بھی پھر ہم بھارت کی طرف بڑھتے ہیں کٹس کے حوالے سے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کا یہ شکایت ہے کہ کٹس جو ہیں حکومت کی طرف سے انہیں پروائیڈ نہیں کی جاری وہ خود سے ان کٹس کو پرچیس کر رہے ہیں پہن رہے ہیں اور مریضوں کا علاج کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے شکایت نظر بظاہر یہی میں نے تحقیق تو نہیں کیا جیلے ڈاکٹروں سے بات ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے پوچھا جائے گا اور بہت سختی سے پوچھا جائے گا اور میری نوکری جائے گی اور کم ات کم یہ ہوگا کہ پٹھوبان کے بیس میل دول لگا یہ آسان نہیں ہے تو وہ دوسروں کے بھی نگرانی کرتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے یہ تو پیریریٹی پہ ہونے چاہیے اتنا خراب یہ ڈھانچہ سیولاداروں کا ہو چکا ہے ڈاکٹر ہی تو مسیح مسیح کیوں کہتے تھے اس کو جان بچاتے تھے یہ جان بچاتا ہے اور ان حالات میں دو طبقوں پہ مجھے بڑی خوشگوار مسررت ہوئی ہے ڈاکٹروں پہ اور تبیہ ملہ سارا نرسز وغیرہ تبیہ ملہ کمپلیٹ اور پولیس والوں پہ پولیس والے بھی جہاں گئے ہیں ایک واضح کرداد بڑی اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں دیکھو کہ راتوں کو سڑکوں پہ تنہا کھڑے ہونا اور کھڑے رہنا ساری ساری رات یہ سہل نہیں ہے اور شہریوں کو چاہیے کہ وہاں سے گزرتا ہوئے گاڑی میں کچھ پھلول رکھا کریں ان کے خدمت میں پیش کریں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کبھی نہیں شکر گزار کچھ نہیں دے سکتے تو ایک مسکراہت دے کے جائیں ان کو سلام کریں ان کو سڑوٹ کریں اور کوئی تھوڑی بہت چیز ان کے خدمت میں پیش کریں کوئی ایک ٹہننگ پھول کی بھی اگر کوئی دیتا ہے اصل میں ان کو کیا یہ اس وقت منتظر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جا کے پھل پیش کریں مگر یہ تو ان کا حق ہے اپنی قوم سے کہ وہ قوم ان کے خدمات کا اطراف کریں اور ڈاکٹروں کا ڈاکٹروں کے خلاف شروع میں لوگوں نے بہت ہی یعنی نامناسب الفاظ استعمال کیے پھر افتر افتر احساس ہونا شروع ہوا اور بھائی وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر کھڑا تھک گئے میں نے آپ کو ڈاکٹر فاؤچی کی مثال دیتی سیونٹی نائن یئرز اول وہ اس کو سب سے بڑا ایکسپورٹ دنیا میں جو ٹاپ ایکسپورٹ سن میں سمجھے جاتا ہے ڈاکٹر تھا دوسرے کو تو ہر ایک کو تلقین کر رہے تھے کہ نیند پوری کرو مگر خود نہیں پریزی کھانا کھاؤ مدافعت بڑھانے والی چیزیں کھاؤ اور شاید اور فلان 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 ساری ترقیبیں بتا رہا ہاتھ دھو انہوں نے یہ کمپین شروع کی سب سے پہلے اور انہوں نے اس کو کلیر گیا کافی ان کا حصہ ہے اس میں خود وہ ان سارے دنوں میں سیونٹی نائن نیند پوری نہیں کر سکے تو یہی ہر ڈاکٹر کا رول ہے ڈاکٹر کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا ایکسینڈنٹ ہو گیا آدھی رات کو ہم ٹربل کر رہے تھے سڑک پہ دو ویگنوں کی ٹکر ہوئی پڑی تھی لاشیں سڑک پہ بکری ہوئی تھی میرے دوست ہماروں مختار حسن بڑے ہمدرد آدھوئے تھے جنرلسٹ سے وہ روکنے کے میں نے کہا کس لیے گھڑی روک رہے ہو کیا کرو گئے جلدی سے ہسپیٹل چلیں اور وہاں جا کے جا کے بیل دی چوکی دار سے کہا ڈاکٹر صاحب کو بیل دو سوئے پڑے تھے ظاہر ہے رات کے ڈیڑھ دو بجے تھے اس نے بیل دی مختار حسن صاحب بڑے بیتاب آدمی تھے نیک آدمی تھے بس انہوں نے کہا پھر بیل دو ڈاکٹر نے سیڑھیوں اترتے ہوئے کہا کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے دس پندرہ سیکنڈ ایک اور دوسری بیل کے درمان ڈاکٹر نے سیڑھیوں اترتے ہوئے کہا بابا جی میں نے تو آپ سے ہمیشہ کہایا دوسری بیل کے دردت نہیں ہوتی اور اتنی تیزی کے ساتھ اس نے سارا کام کیا کہ ہم شش تر رہے گے دیکھ کے